کاشکار بھائیو میں ہوں آپ کا مذبان ساجد محمود سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہمارے پروگرام کا بقصد یہ ہے ایسے کپاس کے کاشکار جنہوں نے خالص اور میاری بیچ کے لیے اپنی کپاس کاش کی گئی ہے تو اس کاش کے سلسلے میں انہیں کون سے حفاظتی امور جو گئے اختیار کرنے چاہیے تاکہ وہ جو گئے کپاس کا خالص اور میاری بیچ حاصل کر سکیں جب ہم نے سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان کے شعبہ پلانٹ بریڈنگ این جینیٹکس کے ذریعی ماہرین سے پوچھا تو انہیں کہا کہ انہیں جو گئے ایسے کپاس کے کاشکاروں کے لیے روگنگ کا عمل جو گئے بہت ضروری ہے یہ روگنگ کا عمل اصل میں ہے کیا اور کپاس کے مختلف جو سٹیجز ہوتی ہیں اس میں روگنگ کا عمل کہاں کہاں پر جو گئے یہ اپلائی کیا جاتا گیا تو آج ہمارے ساتھ موجود گئے سینٹرل کارٹن ریسرچ انسٹیٹوٹ ملتان سے پلانٹ بریڈنگ این جینیٹکس کے سربراہ ہیں ڈاکٹر ادریس خان ہم ان سے جانیں گے کہ یہ روگنگ کا عمل کیا گئے اور کپاس کی کون کون سی سٹیجز ایسی ہیں جہاں پر روگنگ کا جو عمل گئے وہ اپلائی کیا جاتا گیا جی ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم آپ ہمارے کپاس سے کاشکاروں کو یہ بتائیے کہ روگنگ کا عمل کیا گئے کیوں ضروری گئے مساجد صاحب جیسے آپ نے فرمایا جہاں خالص اور میاری بیچ پیدا کرنے میں کپاس کے اپنا روگنگ کا گردان تو روگنگ کے بارے میں میں آپ لوگوں کو اپنے کاشکار بھائیوں کو بتاتا چلوں گا کہ روگنگ ہے کیا چیز کس وقت اور اس کے کتنے مراحل ہیں اور اس سے ہمارے کپاس کے خالص اور میاری بیچ پر کیا اثر سرات ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں کاشکار بھائیوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جب بھی ہم کوئی ویرائیٹی لگائے اگر ہماری ویرائیٹی خالص ہو تو سمجھو کہ ہم نے اپنے پیداوار کا تیس سے پینتیس پیصد حصہ محفوظ کر لیا ملے کے تیس سے پینتیس پیصد اگر ہم خالص اور میاری بیچ لگا لیں تو ہمیں یہ اپنے اچھے پیداوار میں یہ ہمیں ایک زمانت مل جاتی ہے اس کے خالص اور میاری بیچ ہم کیسے بناتے ہیں اس کے لیے ہمارے جکے جس میں ہم نے کپاس ملے کے سیٹ کے لیے لگائی ہے لیکن اس سے پہلے میں ایک دو باتیں بتاتا چلوں اپنے کاشکار بھائیوں کے کہ جو بھی آپ سیٹ کے لیے کپاس لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی منظور شدہ ویرائیٹی ہو اور مستند ادارے سے لی گئی ہو اور وہ سیٹ آپ کی صحت مند ہو اور صحت مند بیج ہو اور بیماریوں کیڑے میکیوڈن سے وہ اپنا خالص ہو تو اس طریقے کا اور وہ سیٹ آپ نے مکررہ جو وقت کاشک اس پر لگائی گئی ہو اور بہترین اگرانومک پریکٹسیز جس کے امور کاشکاری ہے اس کے تحت اس پسل کی آپ نے دیکھ بالکی ہو تو اس خطے سے اس سے پھر ہم میاری بھی حاصل کریں گے کیسے کریں گے سب سے پہلے اس میں اب روگنگ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ روگنگ ہے کیا چیز میرے کاشکار بھائی ہو روگنگ کا عمل اس میں یہ ہے کہ آپ کے ایک ویرائیٹی مثال کے طور پر آپ نے ایک ویرائیٹی لگائی ہے بی ٹی سی آئی ایم تری فور تری اگر اسی ویرائیٹی میں کسی بھی دوسری ویرائیٹی کے ایک پودا بھی آتے ہیں تو اس پودے یا کوئی بیمار پودا آپ کو مل جاتا ہے یا کوئی پودا جو تری فور تری ویرائیٹی سے متطابع کا نہ رکھتا ہو اس ویرائیٹی کو نکالنے کے عمل کو ہم روگنگ کہتے ہیں اب روگنگ ہم کس طرح کریں گے روگنگ کے کپاس کے پسل میں روگنگ کے تین مراحل ہوتے ہیں پہلے مرحلے میں یہ مرحلہ جب ہمارے کپاس کی پسل پینتالی سے تقریباً پچاس دن تک ہو جاتی ہے تو یہ عمل کیا جاتا ہے اس پہلے مرحلے میں ہم اپنی پسل کو دیکھتے ہیں تو اس پہلے مرحلے میں زیادہ تر ہمیں پتی کی سائز اور قدو کاٹ کے بیس پر ہم اس میں جو پودے متطابقت نہ رکھتے ہو جس طرح ہم اپنے اسی پسل میں آپ کو بتاتے چلیں گے یہ جو پودا ہے یہ سامنے دوسرے پودے یہ درمیانے سائز کے پتے قدو کاٹ بھی اس قدو کاٹ یہ جو ایک پودا ہے یہ ہم آپ کو ابھی نکال کے دیکھیں ہم جانا یہ پہلے مرحلے میں ہم روگنگ کرتے ہیں یا ہم یہ سکیت میں ہم آپ کو بتاتے چلیں گے کہ یہ جو ویرائٹی ہے اس کے باقی پودے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ تقریباً مشابہ ترکتے ہیں سارے ایک جو یہ ایک پودا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پودا تو یہ میرے کاشکار بھائیوں سے گزارش ہے کہ یہ پودا آپ جانا فیڈ سے اس طرح پودے نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو نکال لیں گے یہ ہے ہمارا دوسرا مرحلہ پہلا مرحلہ اچھا دوسرے مرحلے میں پھر ہم یہ کرتے ہیں یہ جب ہماری کپاس کی پسل تقریباً چار پود سے اونچی ہو جائے پھر اس میں یہاں تو ہمیں پتے کے سائز اور پودے کے ساتھ کدھوکار لیکن اس میں پھر ہم جانا اس وقت تک پول بھی آ چکے ہوتے ہیں تو پول کا سائز زردانے کا کلر پتے کا جانا رنگت پودے کا رنگت یہ ساری چیزیں ہم جانا تو اس مرحلے میں آپ نے خصوصی توجہ دینا ہے کہ کوئی بھی پودا جو کیت میں لگائے گئی ویریٹی سے متتابعت نہ رکھتا ہو توڑی بہت بھی اگر اس میں ہو آپ کو شک شبہ تو وہ پودا نکال باہر کرے اور میرے آخر میں کاشکار بھائیوں سے خصوصی گزارش ہے اس کو بڑے غور سے لے لیں کہ اگر آپ کے کیت میں ایک بھی پودا جو آپ کی لگائی گئی ویریٹی سے متتابعت نہ رکھتے ہو تو اگر آگلے سال آپ نے یہ اندازہ کیا ہے کہ آگلے سال آپ کے کیت میں چار سو سے زیادہ پودے ایسے ہوں گے جو اس ویریٹی کے نہیں ہوں گے تو ایک ویریٹی اگر ایک پودا اگر آپ کے پوری ویریٹی میں اس طرح اف ٹائپ آپ کے کیت میں چار سو سے زیادہ پودے ایسے ہوں گے جو اس ویریٹی کے نہیں ہوں گے تو ایک ویریٹی اگر ایک پودا اگر آپ کے پوری ویریٹی میں اس طرح اف ٹائپ یعنی روگنگ والا آیا اور آپ نے اس وقت نہیں نکالا تو آپ کو کتنے نقصان اٹھانی پڑی گی تو اسی لئے روگنگ کے بارے میں خصوصی خصوصی توجہ دے کہ آپ کا خالص اور میاری بھی آپ کو مل سکیں